اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ساکیب ریشیب آپ ہمارا پروڑاک دیکھ رہے ہیں عوام کی بار آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زوئیش ریح صاحب طریقی انصاف سے ان کا تعلق ہے صاحب کا ہم اندوار ہے چکڑالا کیٹ سے اور ملک شاہدیب آمار صاحب ان کا تعلق مسلم جیمیون سے ہے اور یود سے ہے تو میں اپنے مہمانوں کو خوشم دید کہتا سوڑیو شاہدیب صاحب آپ کو ملہ شاہدیب صاحب آپ کو خوشم دید مہ شکریہ صاحب زہد صاحب کیونکہ آپ کی حکومت ہے اور سوال وہ آپ کو بنتا ہے ہمارا بھی تو زہد صاحب یہ جو موجودہ سیاسی صورت یہاں اس پر کیا کہا بڑتی میں گائی معاشی بدنی آپ کے پاس اگر کوئی پلائم نہیں تھا حکومت میں آنے کا آئیہ جو آپ تو یہ نالا لے کے آئے تھے کہ ہم مہنائی جو ہے وہ ختم کریں گے پیٹرون ستر بھی لے کے آئیں گی یہ جو بجلی پاڑ رہی ہے اس کو ہم نیچے لیاں گی یونٹ کو مزید آپ نے پیٹرون مہنگا کر دیا بجلی مہنگی کر دی عوام کی تو یہ بھنیا دی تو یہ چیزیں ہیں جب آپ ان میں بھی کرنے میں ناکام ہیں تو آپ کی کس طرح ہوگا ہے جی ساکی بھئی آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں سب سے پہلی بات تو زویب بھئی ہمارے جو رہنما پی ٹی اے کے بیٹھے ہیں یہ ہیں ملک شازے میرا نام ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے میرا تعلق ہے جیسا کہ آپ نے میرا انٹرو کروایا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے اس ٹائم پہ جس حالات میں حکومت سنبھالی وہ حالات پوری قوم کے سامنے ہیں ہمارا ملک دیکھیں دو ہزار تیرہ میں بھی جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو ہم یہی اپنا بیانیاں لے کے آئے تھے ملک کو ہم نے ہمیشہ سے ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے دو ہزار تیرہ میں جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ملک کی حالات پوری قوم کے سامنے ہیں تو دو ہزار تیرہ کے اقتدار میں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھانہ تک ہمارا اقتدار رہا ہے ہم نے ملک کو نیچے سے اوپر کی طرف لے کے گئے ہیں ابھی مزید ان شرطہ دیکھیں جو اس ٹائم پہ ہمارے ملک کی حالات ہیں وہ پوری قوم اس چیز سے واقف ہے کہ خان صاحب نے جو ہے اپنا تجربہ ہمارے ملک پہ جو کیا ہے پہلی دفعہ وہ بلکل ان کا تجربہ جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے اور ہمارا ملک دوالیے کی طرف چلا گیا ہے ملک میں دیکھیں معاشی حالات بلکل ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جو ہے معاشی تباہ ہو چکی ہے ملکی لیکن انشاءاللہ طرح جیسے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھانہ کے اقتدار میں ہم نے اپنے ملک کو سنبھالا ہے یہ تو ہمیں خیر ایک سے ڈیر سال ملے ہیں میری بات سنویں یہ تو صورت دستگیر صاحب نے بیان دے کے عوازہ کر دی ہے عوام میں بھی اور انہوں نے تو ایک طریقہ صاحب کو رہا سپورٹ کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے اپنے جاتا کی بیان سننے رکھا انہوں نے کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ تو آئے ہیں کیونکہ ہمارا ہے ہمیں یہ ملوم ہوا کہ خان صاحب کو جو ہے وہ ایک لمبہ پیمیٹ لگنے جا رہے ہیں ہمیں توجہ لوگ بند کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ کیا اپنے کیسے کوئی ختم کرنے کے لیے ہیں اس میں مہنائی کا دیکھیں کوئی بات نہیں ہے صاحب اس میں یہ کی کہنا لگتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے یہ انہوں نے یہ کیسے وغیرہ ہیں وہ ختم جس طرح آپ نے لیا کو پڑا کر دیا دیکھیں جی ساکیب بی بلکل بلکل ٹھیک ہے دیکھیں جی ساکیب بی سب سے پہلے خرم دستگیر صاحب ہمارے ایک معزز ممبران ہے پاکستان مسلم لگ نواز کے تو یہ جس میری بات سنیں میری بات سنیں میری بات سنیں کہ یہ جو بات آپ نے سنی ہے یا جو سمجھائی ہے یہ آپ نے اسی چینل پہ میری میری سنیں میری سنیں یہ آپ نے اسی چینل پہ دیکھی ہوگی جو کہ مشہور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہی کام کرتا ہے وہ چینل اس کے علاوہ یہ نیوز میں نے بطور میں خود دیکھیں ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اسی ملک میں رہتے ہیں اگر تو کسی دوسرے چینل میری سنیں میری سنیں ساکیب صاحب میری سنیں آپ میری سنیں میں پوری بات آپ سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کی بات میری آپ پوری بات سنیں دیکھیں جو خورم دستگیر صاحب ہے میں نے آپ کو پہلے کہا ہمارے معزز ممبران ہے دراصل خان صاحب میں نے ایک چھوٹی صاحب بات سنیں آپ بات کمپنی ٹھیک ہے جی بلکل ایسے ہمارے منسٹر ہیں ہمارے منسٹر ہیں ہماری حکومت کا حصہ ہے اقتدار کا حصہ ہے لیکن بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اس ٹائم پہ جو معاشی علاعت ہے میرے پاس آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی موجود ہے جس پہ صاحب صاحب جو فروری جو فروری دو دیکھیں جی فروری دو ہزار بائیس میں جو عائدہ دیکھیں میری آپ بیانی اپنی ٹی وی سکرین پہ شو کریں اور اس میں دکھا ہے کہ اس کی اوپر جو ڈیڈ مینشن ہے فروری دو ہزار بائیس کی ہے فروری دو ہزار بائیس میں جو ہمارے وزیراعظم تھے ہمارے خان صاحب تھے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیراعظم تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ تو چھپی چھپی چیزیں نہیں ہوتی یہ چیزیں اپنا عوام پہ سامنے آن ہی ہوتی ہے دیکھیں جو خان صاحب نے بات کی کہ روس سے ہم پیٹرول لے رہے ہیں آپ پوری بات سنیں دیں روس سے جو ہم پیٹرول لے رہے ہیں روس کے جنرل بیٹھ کی خان صاحب نے ہم سے کوئی خاطر نہیں لکھا خان صاحب نے ہمیں کوئی لیٹر نہیں لکھا خان صاحب نے صرف ہمیں ایک بات کی گئی تھی کہ ہم آپ سے کریں گے اس کے بعد جا کہ خان صاحب نے موعدہ کر لیا آئی ایم ایف کے ساتھ ہم بھی چاہتے تھے کہ ہمارا مونک جو ہے جب ہم نے حکومت سنبھالی نا جب ہم اکٹھے ہو رہے ہیں سارے ہم اکٹھے اسی بات کو ہو رہے ہیں میرے یہاں سنیں میرے قائد کا آج بیان آیا ہے شو کروائے آپ بھی تو عوام پہ بلکل یہ بوجھ ڈالے گا میں آپ کو ایک ایک اگزیمپل دیتا چلو میری بات سنیں جب میں آپ کو ایک اگزیمپل دیتا چلو جب میں ویسے خان صاحب ایک مسلمان ہے اللہ پاکہ ان کو لمبی صحت اندرسی تھی ہم کسی کے لئے دشمن کے لئے بھی دعا نہیں دیتے ہیں لیکن جب ایک دفعہ یزید کی حکومت آئی تھی پونے چار سال کے لئے یہ عجیب اتفاق ہے پونے چار سال کے لئے یزید کی بھی حکومت آئی تھی تو اس کے بعد ہماری عوام بختتی رہی تھی اس یزید کی حکومت کو بھی کچھ ٹائم پہ بھگتا تھا انہوں نے تو یہ سمجھے کہ یہ وہی دور اقتدار گیا ہے تو اس کے بعد اچھا وقت پھر انشاءاللہ آئے گا پونے چار سال جی پونے چار سال خان صاحب کی حکومت رہی ہے آپ ان کا ٹائم پریئیڈ دیکھیں اختوبہ میں اختوبہ نہیں شاہت جی رحمت اللہ میں میری بات سنیں آپ اس بات پہ آتے ہیں میری یار سنیں میری یار سنیں جب فیضاباد میں درنے ہوئے میرے بات مکمل ہونا تھے جب مولوی شہید کیا گئے تو خان صاحب کو تب نہیں یاد آیا کہ ہم غلاب نہیں ہیں جب ان مولویوں نے یہ بات کی کہ فرانسی سفیر کو اٹھایا جے خان صاحب کو تب نہیں یاد آیا کہ ہم غلام نہیں ہیں خان صاحب کو جب دور اقتدار ان کا جاتا نظر آیا انہیں یاد آ گیا کہ ہم غلام ہیں فرانسی سفیر بھی تو یورپین تھا اس کو اٹھا دیا جاتا تو ہمارے مولوی میرے پاکستانی شہید نہ ہوتے خان صاحب کو جب اطلاع ملی کہ دور اقتدار جا رہا ہے تو خان صاحب نے نعرے لگانے شروع کر دیا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے یہ بتائیں جتنی مہداری ہوگی ہے جو خان صاحب نے انقلاب چاہتے ہیں کیا وہ انقلاب کی جو سچوئیشن ہے وہ نہیں بننی کتنی مہداری لگ بات ہیں امام کو کسی کار کی ضرورت نہیں ہے امام کو خود اڑکوں پر نکلنا چاہیے کیا بچہ ہے خان صاحب کیوں لکام ہو رہا ہے کیوں نہیں ابھی کیا فرق تیاری نہیں ہے یا مایوس ہو گئے ہیں یا جو مقدر ہلکی ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے جس وجہ سے خان صاحب کسی گرین سکلف کا انتظار کر رہے ہیں دیکھیں ساکر قریشی صاحب میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دارت اتنوں کہ آپ نے یہاں بلائیا شاہ زیب صاحب میرے بھائی ہیں دوہزار اٹھارہ کی طرف لے جاتا ہوں دوہزار اٹھارہ میں آپ اس پی پی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں چودہ بلین ڈالر کے آپ کے پاس زخائر موجود تھے تو آپ یہ دیکھیں ان حالات میں عمران خان صاحب نے گورنمنٹ سمبال دی پھر اس کے بعد آپ کا سال گزرتا ہے دو سال کے لیے کرونا وائرس جیسی ملک بیماری آ جاتی ہے آپ دیکھیں اس میں انہوں نے کس طرح اکانومی کو ٹیکل کیا کہ اگست دوہزار اکیس کا آپ ریکارڈ نکالیں سٹریڈ بینگ او پاکستان کا کہ آپ کے پاس ستائیس بلین ڈالر آپ کے پاس موجود پڑا ہوئے ہیں اب یہ جتنا بھی ابھی آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے یہ تقریباً اٹھارہ بلین ڈالر کے قریب عمران خان صاحب ریزارب چھوڑ کر گئے ہیں ان کی یہ جو نیوٹرلز نے جو رول پلے کی ہے اس حکومت کو لانے کے لیے اس میں دیکھیں جتنی ٹک و وار چلی ہے اینجڈرل اگران سے پیسے نکالیں ہیں اور آپ خود دیکھ سکتے کہ ایک انارکی والی سیچویشن رہی ہے ایک سو دو مینے کے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ایکنومکلی کریسس ہمیں حکومت ایسی ملی ہے کہ بلکل دیوالیاں کے لیے پہلے اٹھائیس مارچ کو دو ڈائی مہینے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون نے مہنگائی کے اخلاف مارچ کیا وہ کس لیے کیا؟ مطلب وہ ایک شہدہ بازی کے طور پر کیا تھا انہوں نے دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے بات کی یزید والی کوفے والے بھی اس ٹائم نیوٹرلز ہو چکے ہوئے تھے تب ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اشادت آئی آپ سے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ ایک بلکل ٹریک پر جا رہا تھا آپ کا ملک آپ نے اس کو ڈی ٹریک کیا وجہ آپ کہتے ہیں جی اتنی مشکل حکومت سنبھالی کیوں سنبھالی؟ آپ سیدھا الیکشنز کروائیں آپ الیکشنز کروائیں جس کو عمام منڈیٹ دیتی ہے تو بسم اللہ وہ آپ کو منڈیٹ دیتی ہے آپ گورنٹ آپ گورنٹ چلائیں ہمیں منڈیٹ دیتی ہے ہم گورنٹ چلاتے ہیں تو یہ باتیں کہنا چھوڑ دیں گی حکومت جو ہے وہ دو ووٹوں بیٹھے رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی بجا ہے کون سی چیز جس وجہ سے یہ مضبوط ہے سر یہ مضبوط آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ساکر صاحب کہ کن وجوات کی وجہ سے یہ مضبوط ہے کون انہیں لے کر آیا ہے تو آپ یہ چیز کہنا دو کیا ابھی آپ کو جو دست شفقت تھا وہ بھی میراجد ہو جاتے دست شفقت کی تیاری نہیں ہے ہمیں تو اس چیز پر حکومت ملی ہے کہ جی عمران خان انٹیسٹڈ تھا لیکن آپ یہ دیکھیں عمران خان کو کن علاق میں گورنمنٹ کرنی پڑی ہے بالکل یہ نون لیگ دیوالیاں نکال کر گئی تھی پاکستان کا انہوں نے ڈالر کا ریٹ بڑھائی ہے انہیں زبردستی روکے رکھا ہے انہیں مفتا اسمہیل کا بیان ہے کہ جی بہت اچھا کی ہے ڈالر کو اس ریٹ پر رکھے کرنا ہے آج ہی یہ پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں دو سو چونترس پر چلا گیا ہے ابھی کل کی ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ دن کا معاہدہ آ رہا ہے آئی ایم ایف نے کہا ہے جی ففٹی روپیز کیجئے آپ لے بھی لگے ہیں مزید مطلب ہی عوام پر مزید بام کرانے جا رہے ہیں ہم پر پریشر نہیں تھا آئی ایم ایف کا ہم پر بھی تھا لیکن ہم نے اس کو ٹیکل کی ہے ہم نے عوام کو ریلیو دیا اور پہلی گبرمنٹ یہ پہلی گبرمنٹ ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ پچھلی ایک عمومت ہے عوام کو ریلیو دیا ہے عمران خان صاحب کا نعرہ تھا کہ نوجوانوں کو میں نے سامنے جانے ہیں جو ان کا دور ایک اداعہ بھی آسان تیم سامنے اس میں نوجوان خاص کا بڑے مایوس ہوئے ہیں کیونکہ ان کو جو لوگ آپ کے دھرنوں میں گئے ہیں خان صاحب کے ساتھ ہاجے کردے ساتھوں نے دیا ہے اور جب خان صاحب نے اداعہ تھا کہ نوجوان خاص پر مایوس ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ ہم مایوس ہو گئے ہیں ہم دفاع کرنا مشکل ہوں پارٹی کے دفاع نہیں کرتے ہیں تو ابھی اگر خان صاحب دوبارے اداعہ بھی آتے ہیں تو کیا وہ ڈیگریٹ کیے جائے 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 آئے گا بلکل ڈیگریٹ نہیں کیا گیا آپ یہ دیکھیں فرو خبیر جیسے یونگ سرز ہمارے آج میں نے بنے بیٹھے ہیں مراد صحیح جیسے یونگ سرز ہمارے میں ہیں میں خود ایک یونگ سر ہوں اور مجھے میری پارٹی نے چکلالا کنٹرنمنٹ بورڈ کا ٹکٹ دیا ہے تو آپ کو دیکھیں آپ ہارے ہیں آپ کی ہارنے کیوں میں دیکھیں دیکھیں ہارنے آپ علاقے مضبوط ہوگی دیکھیں دیکھیں اپنے ہی چلاتے ہیں نشے بند پہ بزنیاں میرے ہارنے کی سب سے بڑی وجہ جاتی میں اٹھراؤں گا کہ ہمارے جو ایم پی اے صاحب جناب چودری محمد ادنان صاحب وہ ہماری مخالفت کر گئے تھے میں آمدہ ریکارڈ آپ کو وہ ساری تصویریں بھی بیج دوں گا جو انہوں نے چماعتہ اسلامی کی سپورٹ کر کے نون لیگ کو ووٹ پول کروائے ہیں والا علم کیوں انہوں نے یہ کام کیا ہے مجھے نہیں پتا برحال پارٹی نے وہ سب خود ایم کی ہے طریقے ساتھ کے لئے سر اپنی بات یہ یہ عام کے بوٹوں سے بھوائیں یہ سوال سر تو ایسا کیوں کہہ سکتے ہیں آپ بھی تو طریقے ساتھ نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ سوال آپ ان سے کریں کہ انہوں نے یہ والا کام کیوں کیا انہوں نے آپ خود دیکھیں وارڈ ون میں جماعت اسلامی کے بندے کو سپورٹ کیا اور جو نظر آرہا ہے لیکن مجھے پتا ہے بیک اینڈ پر انہوں نے نون لیگ کے کینڈیٹ کو سپورٹ کیا یہ الزمات کیا تھا یہ الزمات سر صداقت ہے دیکھیں کسی پر الزام لگا ہے نہیں الزام نہیں لگا رہا میں بتا رہا ہوں میں آپ کو off the record سارے evidences دے دوں گا ان کی جو میٹنگز ہوئی جتنی تصویریں ہیں جو جماعت اسلامی والے اپنے کوسٹرز میں تصویر لگاتے رہے ہیں وہ بھی میرے پاس موجود ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر دوں گا یہ سر میں طریقے صاحب کی اپیئیت ہے آپ میں طریقے صاحب کا ٹکٹ لے کے آپ ٹکٹ ہو جائے رنگویں اور آپ نے الیکشن سر یہ سوال آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ ارکر کیوں کی پھر آپ دیکھیں وارڈ ٹو ہماری چھے کنٹونمنٹ کی وارڈ ٹو کے اندر ٹو کے اندر کہیں ٹوکل لگنے تو گلنگس ہوگی ہے دو زیٹے آپ نے کہا کر رہے ہیں کیٹر لگنہے دیکھیں میں وہی آپ کو بات کر رہا ہوں آپ پورے وہ کیٹر میں آپ کو ذمتات نہیں جاتے ہیں میں آپ کو کوئی بتا کرو ہوں ہماری ایپی پی یارہ کے اندر انہوں نے اجاد کائنڈیڈیٹ کو کھڑا کر رہا ہوں اور میں وہی آز کر رہا ہوں تو چھے کنٹونمنٹ کی وارڈ ہیں وارڈ 1 سے انہوں نے جماعت اسلامی کی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا وارڈ 2 کے اندر انہوں نے ازاد کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا وارڈ 3 میں اللانیاں انہوں نے ان کے جلوسوں میں گئے ہیں خالد محمود مرزا صاحب جو وارڈ 3 سے جماعت اسلامی کے ممبر بنے ہیں وہ وارڈ 4 سے ان کے اپنے بتیجے ہیں یا کزن ہیں چودری عرسلان صاحب وہ خیر پارٹی ٹکٹ پہ تھے وارڈ 5 انہوں نے ازاد چھوڑوائی صرف چودری شہزاد صاحب کے لئے وارڈ 6 سے ہمارا وارڈ 10 جو 6 کی کنورٹ ہو گئی 10 میں اجمیر خان صاحب وہ کی ٹی ای کی کی اگر وہ کرتے ہیں کسی کو انہوں نے ٹکٹ دے گا تو آپ کو سپورٹ کرنے چاہے چودری شہزاد صاحب کے لئے انہوں نے مانگا تھا کہ ازاد رکھے تو وہ ازاد ہو گئے چودری عرسلان کے لئے انہوں نے ٹکٹ مانگا ان کو مل گیا چودری عرسلان بڑا اچھا ڈڑکا ہے جو بارڈ نمبر چار سے میرا بھائی ہے لیکن دیکھیں آپ نے دیکھنا مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کون چلا چودری جب 2015 کا election ہوا تھا تو چودری تنویر صاحب کے مقاملے میں کوئی لڑنے کو تیار ہی نہیں ہوئے تھا چنگیز خان تھے ان کے بھائی تھے کوئی لڑنے کو تیار نہیں تو چودری عرسلان صاحب نے سٹینڈ لیا اور وہ election کونٹسٹ کیا اس ٹائم چودری عرسلان صاحب نے ان کو سپورٹ کی آج جب پارٹی کا فروٹ کھانے کا ٹائم ہا رہا ہے کہ پارٹی کے ورکرز کو چانس مل رہے جیدنے کا تو اس ٹائم آپ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں یہ بالکل زیادتی گری صاحب اگر مجھے ٹائم لگ رہا ہے چودران صاحب مجھے ان لوگوں نے ٹائم دیا یہ بات جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں نے یہ بات بھی پوچھنی بالکل سر آپ پوچھیں میں کہتا ہوں آپ ان کو میرے ساتھ پٹھا دیں بالکل کیمرے کے سامنے آپ مجھے پٹھا دیں میں ان کے سامنے یہ ایویڈنسز رکھوں گا اور ان سے پوچھیں آپ کہ آپ نے کیوں پورٹی لاف ایوالیشن کی انشاءاللہ سامسے ہمارا وہ انٹیویو ہوگا تو انشاءاللہ ہم یہ لازمی جو ہے جی جی بالکل آپ پوچھیں انشاءاللہ ملک شادیر صاحب اگر آپ کو جو آپ کی احمد دوزار روپے دے رہی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کیا کریں گے آپ جن بندوں کو دے رہی ہیں کوئی آپ کو دوست یار تو وہ تو بڑا میں سنے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں تو بڑا ریان کے ساتھ دیکھیں میری عرصہ ہے میری عرصہ ہے سب سے پہلے اس دوزار کا تو میرا پی ٹی والوں کو مشورہ ہے کہ جو خان صاحب آپ کو پچاس ہزار گھار دیکھے گئے ہیں پچاس لاکھ سو رہی اس کے بعد گھنٹی لگوالے وہ لاکھ جائے گی دوزار روپے میں تو باقی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس غریب طبق ہے کہ جس بندے کی مہانہ تنکھا پندرہ زار روپے آنا آپ پندرہ کو ڈیلی پہ تقسیم کریں پانچ سو روپے ہے ڈیلی کا بند ہے میری عرصہ ہے میری عرصہ سنے آپ ساکر بھئی آپ نے زہید بھائی کی پوری عرصہ سنی ہے میری عرصہ سنے آپ تو بات پتا ہے جس بندے کی پندرہ پانچ سو روپے میری عرصہ سنے رہا میں آپ دوزار کے حساب آپ کو دے رہا جس بندے کی میری عرصہ سنے رہا آپ میری پوری عرصہ سنے میری پوری عرصہ سنے آپ بشک لکھیں اور اس کو on the record چلائے جس بندے کی پندرہ زار پی سیلری ہے نا اس کے لیے پانچ سو رپے اس کا ڈیلی کا مطلب بنتی ہے انکم تو اس کی چار دن کی انکم بنتی ہے مطلب کہ وہ اپنا اس کو چار دن مزید ڈیلیز کر سکتا ہے اپنی ڈیلی ڈیلی روٹین ہے ٹھیک ہے تو خیر پیٹی ہے وہ کو عادت ہے نہیں وہ چھبیس دن دیکھیں جی اپنی بھی ساتھ اس کی سیلری چال رہی ہے ساتھ دیکھیں ہم حکومت جو حکومت ہے نا میری عرصہ سنے ایک منٹ ساکیب بھی آپ نے پوری بات سنی زہب بھائی کی میری چھوٹی سیار سنے کہ دیکھیں جو ہماری حکومت ہے ہم یہ نہیں کر سکتے یہ عوام کا پیسہ ہے یہ عوام کا پیسہ انہی کو دیا جا رہا ہے لیکن جو ہمارے پاس ٹیکسز وصول ہوتے ہیں ہم نے دیکھیں اطلاع بڑا ملک چلانے ہماری وزیراعظم صاحب نے تو انہوں نے اس حساب سے یہ سبزیڈی عوام کو دیا دو ہزار روپیہ ایک غریب بندے کے لیے بلکل لحاظ سے ٹھیک اور انشاءاللہ دیکھیں جس ملک کا دوالیا ہو چکا ہونا اس میں دو ہزار روپیہ کافی ورث رکھتی ہے باقی آپ لوگوں کو میں نے مشروع دیا کہ پچاس لاکھ گھر کے باہر وہ گھنٹی لگوانے ہیں وہ دو ہزار روپیہ میں لاکھ جائے گی ٹھیک ہے بریک کا کہا جا رہے گی جب سا بریک لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ بات سی چیز چھوڑے آسانل جی ویلکم بیک زے شہر صاحب یہ بتائے کہ کیا بیرخان صاحب مایوس ہو گیا جس کے لئے ایسے ابھی یہ نام مات چکڑا نہیں تھا کیا وجہ ہے بیڈ ہی اچھو بسے تو وہ اکٹیوٹیو کی نظر آ رہی ہے لیکن پبلک میں وہ اس طرح نہیں دیکھیں یہ ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے کس طرح کو لئے کر چللا ہے پہلا اکرے کاندھ شو آپ کو فلاپ ہو گیا آپ کیا لکھتا ہے نہیں نہیں یہ کون صاحب یہ جو ریسینٹلی سنڈے کو ہو گیا نہیں نہیں پھٹلا لان مارچ والا نہیں فرم لان مارچ بڑھتا ہوں سر اتنی رزسسنس کے باوجود وام بائر مگ لی ہے آپ یہ دیکھیں گے رانہ سناو لنگ سر کچھ آپ کا کاندھا ہی نگلی ہے لگر دو آپ کو بیسی رہی نہیں آیا انڈیز میں آپ بہتر ہی پاتھ چند چند آپ کے قائدین سر سارے آئے سر آئے آپ فورٹو دلائے اور نگل رہی سر نہیں آپ دیکھیں باہر یا کارمون نے کہا یہ شہلیں لاٹی چاندوں کا آنوں دیکھیں اس میں یہ مان جاگی کا آپ سارا دن رپورٹن ہوتے ہیں وہاں سے کہ یہ مباسی صاحب انڈر سٹینڈ کرتے رہے ہیں عامل کی انڈر سٹینڈ کر رہے تھے ہم بڑی پر موجود تھے ورکر کے ساتھ وہ بلکل موجود تھے آرک مباسی صاحب تھے عمر تنمیر بڑھ صاحب تھے جناب شیخ آشی شفیق صاحب تھے وہاں پہ سب چاند ہی سیڈر تھے باقی یہ آپ ورکر جو انہیں سارا دن مارک آئی کوئی آپ دیکھیں آپ اس مار بزار صاحب بزار صاحب دیکھیں وہ پجاب آپ نے انڈر کی آپ نے دیکھیں مین جو چیز وہاں نے کل لی جو سب سے بڑی زیادتی ہے آپ نے پجاب جیسے صوبے پہ بزار صاحب کو لگا دیکھیں مین جو کتنی بڑی زیادتی ہے مین جو ہماری پبلک نکلنی تھی وہ راول پلٹی سے نکلنی تھی ملتان ملتان دیکھیں انہوں نے شہروں کے سر بند کر دی مجھے بتائیں آپ کیا خلال کر رہے ہیں وہاں سے انہوں نے بند ہی کر دی شہر 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 آپ یہ دیکھیں لاؤرپن حماد اثر زخمی ہماری ڈاپٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ ان کے ساتھ دیکھیں ان کی گاڑی توڑی گئی ہے اندلی بابا صاحبہ کو دیکھیں کیا کیا گیا ہے شیخ رشید صاحب کس طرح وہ پہنچے ہیں اور اپنے دبانگی سرائل میں وہ پہنچے ہیں لال دی بعد یہ عمر کا بھی تقاضی ہوتا ہے شیخ صاحب بندر سال ان کی ایج ہوگی ہے آپ کے سامنے لال سیم کمیٹی آپ کے پیجار درشق مغلوم صاحب وہ نہیں ہے کہ افمان صاحب دیکھیں انہوں نے شہر ہی بند کر دی یہ کہاں سے عوام نکلے گی آپ دیکھیں ایک رات دو رات پھنڈی سے اسلام واندے پھنڈ سے اتنا ٹائم لاغ جاتا ہے پھنڈی سے اپنڈی سے کیوں نہیں نکلے پھنڈی سے نکلے لو کمیٹی چو کام شرق خاتے رہے ہیں آپ مغلوم ہم بیضبان دے آپ کو چاہیے تفیلی پیار جاتا ہے کس نے ٹائم دارتا ہے سر ہم بیٹھے رہے ہیں سر باقی شہر جاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ رینجلز تک نہیں یہاں پر شہلنگ کیے ہیں ہم فوج کے ساتھ نہیں ٹکرانا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارا ادارہ ہمارا انسیٹیوشن ہے ہم انتے کیوں ٹکر رہے ہیں وہ ہمارے سرو کا آج ہے لیکن یہ کہ گورنمنٹ نے ابھی آپ کی سٹینٹیو کیا اور کب آمار سر انشاءاللہ ہم جل لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں خان صاحب راول فنڈی سے ہی ریلی لے کر نکلیں گے ابھی جلد ہمارا ایک پروگرام ہوگا جو بھی فائنلائز نہیں ہے لیکن انشاءاللہ جلد ہے سلام آباد سٹینٹیو کیا سٹینٹیو کیا اگر دوبارہ پھر رکاپنے کھڑی ہو جات ادھر اگر سلام تو کوڑ کا آرڈر آگیا کہ اب نہیں یہ کر سکتے دیکھیں بچے چھوٹے عورتیں ان کے ساتھ انہوں میں مزرگ یا بزرگوں کے ساتھ پہلے بھی کار ساتھ ہرشی آگے ہم پھر کر گئے ہم کر کر گئے ہیں ہم کیسے ان کے ساتھ لڑ لیں گفرمنٹ کا آرڈر تھا انہوں نے آبائٹ کرنا تھا انہوں نے ماننا تھا کوئل مان رہی تھی اب یہ ایک انشاءاللہ جو سٹینٹیجی ہوگی ہم پورے لاوفل طریقے سے لانگ مارچ کریں گے اور انشاءاللہ یہ قومت کا خاتمہ کریں گے جنس ہے نا جنگ یہ قومت ہے ملک شاہ مارچ جو آپ نے ختم کرنے آپ کنٹینر خان صاحب نے کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی بلاول صاحب کراچی سے نکلے آپ لاہور سے نکلے دیکھیں جی ساکی بھئی آپ کی بلکل ساری بات ٹھیک ہے خان صاحب نے کوئی بھی رکاوٹ خڑی نہیں کی پہلی بات تو اپنا مجود تھی لاؤ مارچ کے ساتھ اور لاہور سے اسلام آباد تک ساتھ آئی ہے رانہ صاحب نے جو چینل کے ساتھ چلے میری سنیں میرا وقت مکمل ہونے تھی تو بات اس طرح ہے جو ہمارے اسلام آباد کو آگ لگائی گئی پی ٹی آئی نے دیکھیں جب ان کی حکومت چلی جاتی ویسی ان کو زندگی میں پہلی دفعہ خان صاحب وزیراعظم کی کرسی میں بیٹے دے جب وہ وزیراعظم بریت ان کی دوزہ اٹھارا کی تصویریں نکال کے دیکھیں نا تو ان کی خوشی اس طرح کی تھی دو اٹھائی ایک سیریت چھوڑیں جی ان کو انشاءاللہ الیکشن میں بتائیں گے تو خان صاحب کو اس دفعہ اگر اس دفعہ دوبارہ نکلے انہوں ملک میں لانگ مارچ کرنا دیکھیں اللہ پاک ہمیں اتنی عزت دی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اقتدار کے مہینے اقتدار میں آئے ہیں ساکر بھائی آپ بات مکمل ہونے دیں تو ان تک حق کی بات پہنچ لیں دیں میں ان کو ہی بتا رہا رہا میری بات آپ کا جو مہنگائی بات آپ کو مکمل مکمل ہونے دیں پی ٹی ای چلیں عوام کے ساتھ چلیں بات اس طرح ہے ساکر بھائی میری میری بات سنیں میری بات مکمل مکمل ہونے دیں مکمل ہونے دیں یہ اگر پور عمل اتجاز کریں گے پور عمل لائیں 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 اگر انہوں نے ملک میں انتشار پلایا جیسے ڈاکٹر ہے وہ یہ جانتے بھائی انہوں نے پیچھری دفعہ بھی ان کا علاج کیا تھا اس دفعہ بھی ان کا علاج کریں گے اور اب ہی اگر یہ آئے تو رانہ صاحب ہماری حکومت سخت اقتماد کرے گی انتشار ہم اپنے ملک میں کسی کو نہیں پھلانے دیں ہمارے ملک کی اکانومی پہلی ان کی وجہ سے بہت ڈاؤن ہے مزید ڈاؤن نہیں ہونے دیں جو ملک گدار ہوگا جو ملک دشمن ہوگا ہم انشاءاللہ ان کو اپنے طریقے سے انشاءاللہ آئے انہیں کر دیا بل ملک ہم کہ اب ہی آئے اور ایس جی کی تو سخت اقتماد پہلے تو یہ ایک چیز بتائیں رانہ سناؤلہ نے ٹی پہ بیٹھ کر کہ جی عمران خان آ آ دکھتا ہے عمران خان صاحب وہاں پہ پہنچے میں آ بولا آپ بولے عمران خان صاحب سب درے رہے اتشار کی بات کر رہے ہم نے ایک سو چھپیس دن درنا دیا یہ کہ ایک سو چھپیس دن ہم نے درنا دیا درنا دکھا سر دکھیں وہ ہمیں سیکریفائز کرنا پڑ گیا آپ کے سامنے ایپی ایس کا معاملہ ہوا تھا تہشت کر دی بی پڑ تھی اس ٹائم سکون سے کھاتے نہیں یہ آئے کس لی ہیں یہ آئے کیس ختم کرنے کے لیے اپنے پیس نیپ کے یہ کیس ختم کر رہے ہیں اپنے اوپر جتنے یہ میاں نواز شریف جو چور ہے سپریم کورڈ نے کنوکڈ کیا کہ بھئی کھتے علی خان صاحب نے کرپ شکل کی توش موزیز ہے سر فرق ہوگی کو بلائیں نا آپ انٹر پول کے ذریعے کیوں نہیں بلا رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ ہے آپ الزام لگا جا ہے سر کیس ان کے پاس ہے کوئی نہیں کرنے کے لیے ماند کیا کہ نواز شریف وہ بند ہے جس نے جلا وطن ہو کے بھی سمول کی حمایت کی ہمیشہ باہر بہر بہر کے بھی سمول کی حمایت ہے خان عمران احمد نیازی کی پوری فیملی باہر ہے آپ دیکھیں باگ ضرق کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب ہے وہ ان کو جلا وطن کیا گیا تو پھر بھی بھل کی حمایت میں لگے رہے میرا قائد میرے باگ یہ ڈیر کی آنا روک بات تو آپ کی مرخواہ نے کی گئی ہے آپ کو یاد ہو جیس دن عدم اعتماد آیا اپنا اُمد آگ کی سر مجھے ایک چیم آپ کہہ رہے ہیں امد گئے آپ کو تو ہم ڈیر نہیں کر سکتے تو کو آپ کو اس دن کیوں نے یاد آیا جن آپ نے رولنگ دینے بارہ بارہ بجی اس لیے کھولی گئی کہ ملک کا پوری دنیا میں مزاق اڑھا جا رہا ہے آپ ملک ملک کا پوری دنیا میں مزاق بنا رہا تھا اس بنیاد کو عوام کے عوام کے مسائل ہوتے ہیں ہمیشہ کوٹوں بھی سوال ہوتے ہیں ہمیشہ ہمارے جو جسٹس ہمارے ملک کی سیاست ہمارے گھر کا مسئل ہے لیکن عمران احمد نیازی نے اس مسئلے کو پوری دنیا میں اچھا رہا تھا میرے ملک جمہوریہ پاکستان کا پوری دنیا میں تماشا بنایا گیا تھا ہمارے ملک کی معاشیہ چلائیں یا بدلے لیتے تیرے ملک نیازی ملک سر ڈیو سال ہم صرف انسیر ریزسٹنس کر رہے ہیں کہ کوئی دوسرا ملک ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ملک ملک ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا جگہ جگہ جا کے لاؤن مانگ پھرتے ہے کبھی اس کو پیکچیج کا نام دیتے کبھی اس کو آپ ٹائم تھی آپ نے بھی نوے دن کا بولا تھا کہ نوے دن میں یوں کر دیں کر ختم ہونے کی بات کی تھی مجھے آج آپ بتا دیں کوئی کیس جنگیر ترین کو یہ کہتے تھے جنگیر ترین کو یہ کہتے ترین چینی چور جنگیر ترین آج کی سکتا میں بیٹ 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 سر کیس فوڈ میں چل رہے ہیں مجھے آپ ایک چیز بتائیں جنگیر ترین جیسے ٹیٹ آج امران خان نے دبویا کیوں دبویا حقیق آتے امران خان نے اس کو دبویا یہ پوری عوام جانتی ہے جنگیر ترین کے جہاز پہ جا جو پچھلے دوزر اٹھارا میں آس ٹیٹ رنگ ہوئی ہے وہ جنگیر ترین کے جہاز پہ جانتی رہی ہے جنگیر ترین نے اسی بنیاد پارٹی چھوڑی ہے کہ خان صاحب کو ایک امان دار بندہ سمجھا تھا کیونکہ میری سنے میری سنے جنگیر ترین بزنس من بندہ بزنس من بندہ سنے آپ لے بھی چھوڑی پرویز رائک اور چھوڑی صاحب کتنی باتیں کی گئی ہے آپ نے تازی رکھی ہے شروع سے ملک شاہدیب صاحب میہ صاحب کا باہر ہے میہ صاحب مجھے آپ کو اپنے اداروں پر ٹرس بھی ہے آپ کے حمد اپنی ہے آپ کو مزیر نیازم اپنے کیا آپ نہیں سمتے یہ ہلاکی طور پہ بھی یہ دیکھ آپ کی پارٹی میں کوئی بندہ نہیں ہے جو آگے آسکے باب وزیراعظم ہے بیٹا وزیراعظم ہے دیکھیں میری میری سمتے ہم ہم مل مکمل مکمل ہونے میری بات سنے پہلے میاں صاحب انشاءاللہ تعالی اسی دور اقتدار میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی میری سنے پچھلی حکومت میری قائد محترم مریم نواز صاحب کا بیان آیا تھا کہ عمران احمد نیازی تم میرے باپ کی سیکیورٹی محترم مریم نواز صاحب نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی سیکیورٹی کا ذمہ میں نواز شریف صاحب بھی گئی مران احمد یادی کی جانب سے وہ آپ آتے نہ کرے بسم اللہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی اسی دور اقتدار میں آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمارے شاید عباسی صاحب آئے تھے انہوں نے حکومت سنبھال لی تھی اور اسی طرح آکے مزید ہمارے ممبران بھی آئیں گے لیکن اس ٹائم ملک معاشی حالات سے نکالنے کے لی ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں تھا کہ ہم اپنی سیاست کرتے پھر ہم ریاست بچانے سیاست بھی بچانے ہو یہ اپنی کی باتی میں ساری زندگی انشاءاللہ کروشن کی اور یہ نہ ہل رینگ انشاءاللہ تین سال کے دن آپ تین سال میں آخری بات میں آپ سے کروں گا دو ہزار اٹھانہ میں جب ہم نے حکومت چھوڑی تو ملک اوپر پچیس ہزار عرب روپے کا قرزہ تھا اب بھی آپ قرزہ ریپورٹ چلائیں اس میں پنتالیس ہزار عرب روپے کا مجھے بتایا کہ انڈیس سو سنتالیس سے دو ہزار بائیس میں جو کرزہ لیا گیا وہ زیادہ ہے یہ دو ہزار بائیس تک جو کرزہ لیا گیا بائیس ڈالر رو کے رکھا ہوا تھا اب یہ مجودہ حکومت کی بات کر رہے جیسے ہم نے بات کی آپ کی حکومت رہے سب جیویتی سیم اب بات بات کیا رہے تکبر کے ساتھ آگر کہہ رہے جی میں نے پہلے بھی بات کی گئی ہے سب سب سی خوش کرنا سب آگر کے خانص صاحب کے کارنگو میں آگر سب بیانی چل گیا اب بیانی چل اس سب 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 آپ کے ایک ملت آپ کے ملت جانی نا ہوتی ان کی سزا ہوتی یہ شائریوں سے ملک نہیں چلتے ملک بیانی پر چلتے ملک نظریہ پر چلتے ملک نظریہ پر چلتے کوئی خیال نہیں کرے سب آپ کس لیا سے کہہ رہے مجھا ملک جو ہے وہ نظریہ سے چلتے امران خان صاحب یہ دو ہزار دے رہے ہیں چودہ ہزار پر دے رہا اور امران خان صاحب یہ کہتے ہیں نیا پاکستان ہاؤسن سکیم یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نیا پاکستان ہاؤسن سکیم میں دار کتنے ساتھ چلے میرے ساتھ اب دوار کر لیتے آپ کو دکھا لیتے ایک دل کے اندر میرے ساتھ آپ چلے میرے ساتھ آپ چلے یہ کرال والے جو کی آر ایل بلا رہی تھی ابھی ادھر بھی جھوپڑیاں لکھی رہی ہیں آپ میرے ساتھ ابھی یہ کی آر ایل چلے میں ابھی آپ کے قصہ سناتا ہوں میں ابھی آپ کے قصہ سناتا ہوں میرا ایک قصہ سنیں میرا گزر ہوا یہ کی آر ایل کی آپ کے جو خان صاحب نے سکیم چلائی تھی وہاں پہ ایک پی ٹی آئی کے نمران تو میں ان کا ذکر نہیں کروں گا نام نہیں کروں گا نہیں وہ ہم دیکھیں جی ہم آفدہ میں آپ کو آفدہ ریکارڈوں کی بات شیئر کروں گا وہ آپ کے لئے موازیز ہوں گے بھائی ہیں وہ بھی ہمارے وہ ادھر مجودہ کھڑے تھے اس ٹائم پہ تو میرا ادھر سے گزر ہوا تو وہ جو ادھر کی جھوپڑیاں لگی ہوئی ہیں غریب آگا ہم بیٹھی ہے انہوں نے ان سے بات کی کہ آپ یہ جگہ خالی کرائیں جی ادھر وہاں خان صاحب کی رسکل میری مکمل بات مکمل ہونے دی میری مکمل بات ہونے دی میری آخری بات ساکی بھئی آخری بات میں ادھر سے گزرا تو وہاں پہ پہ پی ٹی آئی کے ممبران کھڑے تھے ممبران نے جو ہے بات کی کہ ہم یہ جوپڑیاں اٹھاتے ہم کو کنسٹرکشن کرنے دے آپ کا ایک بیانی کا فارغ ہو گیا وہ جو ٹائم چلنا چلنا چلے ہیں ان کے سارے کیا لیے فارغ ہیں نئے کورٹ سے نارے بینات آ رہی ہیں سر تبدیلی ہی ہمارا نارا ہے سر تبدیلی ہمارا نارا ہے سر تبدیلی ہمارا نارا ہے سر عوام جان گئی ہے یہ دو مہینوں میں جو انہوں نے گند ڈالا ہے وہ آج جو پولے چار سال میں پی ٹی آئی بھی ڈال دی گئی ہے وہ بھی عوام جان گئی ہے امران خان ریلیف دے رہا تھا پبلک کو یہ لوگوں کو پانا چل گیا ہوا ہے آپ اس ریلیف کو بیان کریں نا جی مجھے بتایا ڈیٹھ سو پیٹرول کیا ریلیف نہیں تھا جی مجھے بتایا کہ نٹرل کیسے ڈیٹھ سو کا پیٹرول کیا وہ ریلیف تھا کیا جی ملک کی ملک کی محشد دیکھیں ہم نے ملک کی محشد کو آگے بھی لے کے جانا ہے ہم نے آپ کے خان صاحب کی طرح تین مہینے کی حکومت ہی کرنی ہم نے اس ملک کو این تقریقے جانے میں اپنے دونوں حضر مہمانوں سے شکریت کا ادا کروں گا جناب لیشیر صاحب تریقیل صاحب سے تھے ملک شاہدی روغان صاحب صاحب سے ملک یورج سے تھے تو انشاءاللہ نیچس نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے ملک کات ہوگی تب تک یہ اللہ سے ملک کی 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 م